زیارتی جو نہیں زیارت کا بہت دیکھتی قمام تھے علیہ السلام در ہوئی کہ رسول اللہ صرف مقبل زیارتی زیارت سلام علیہ رہا زیارت کی قبر کے لئے بہت اچھی بات آپ نے کی زیارت اسلام میں پیغمبر اکرم کی بھی تاقید دے زیارت اہل قبور قبروں کی زیارت تو پیغمبر اکرم خود بھی جنرد الواقع کی زیارت کے لئے جائے کرتی تھی جناب سہیدہ بھی جائے کرتی تھی شہدہ حمزہ اور شہدہ اہد کی قبروں پر جنابی سیہرہ جائے کرتے ہیں زیارت کے لئے زیارت یہ وہیں سے شروع ہوئی ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی لیکن جب میں ارز کر رہا تھا کہ زیارت کے کلچر کو پروموٹ کرنا اس کے بہت زیارت سواب بیان کرنا اور ہر ہر موقع پر عید ہے بقرید ہے شب قدر ہے عرفہ ہے نیمہ شابان زیارت کس کی پڑھنے امام حسین کی زیارت کس کی پڑھنے امام حسین کی ہر شب جمع زیارت کس کی پڑھنے امام حسین کی تو یہ جو چیز ہے اس کلچر کو جو پروموٹ کیا گیا ہے یہ امام حسین کے لئے ایکسکلوسیل ہے اسی طرح کس خاص اوکیجن پر زیارت مثال کے طور پر آشورہ کی زیارت عربین کی زیارت یہ خاص اوکیجن کی زیارت یہ کسی اور کے لئے نہیں ہے یہ کس کے لئے امام حسین کے لئے یہ امام حسین کے لئے تو یہ تمام معصومین نے کس چیز کو پروموٹ کیا امام حسین کی زیارت کو پروموٹ زیارت تو ایک عام مسلمان کی قبر کی بھی زیارت ہے آئیمہ اتاہین کی قبر کی بھی زیارت ہے ان کے قبر میں جا کے بھی زیارت نامیں پڑھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی بڑی فضیلت ہے تو وہ ساری فضلتیں اپنی جگہ ہیں لیکن تمام معصومین نے جس زیارت کو سب سے زیادہ پروموٹ کیا ہے سب سے زیادہ تاقید فرمائی ہے وہ کس کی ہے امام حسین زیارت تو اس کو جو ہے وہ شیعہ کلچر کے اندر پروموٹ کیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی حدف ہے اس کے پیچھے بھی حدف ہے وہ حدف یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اصل میں سمبل ہے علامت ہے ظلم کے خلاف قیام کے لئے اور یہ بھی ایک موضوع ہے بھی آج ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک موضوع ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں امام زمانہ کا تذکرہ اور امام زمانہ کے دعای ربعہ میں امام حسین کا تذکرہ تو ان دونوں کے درمیان بھی ایک ریلیشنشپ ہے کربلا کا ظہور سے ظہور کا کربلا سے ٹھیک ہے تو یہ جو کربلا کو اتنی امپورٹنس دی جائے آ رہی ہے جارت ہو عزداری ہو تو اس کے پیچھے جو ایک فیکٹر ہے پاورفل فیکٹر وہ یہ یہ ہے کہ اصل میں اس امام زمانہ کی اس عالم انقلاب کے لئے اس امت کو آمادہ اور تیار کرنے ورنر زیارت سب کی زیارت ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن خاص امام حسین علیہ السلام کی زیارت بہت تاکیر کی گئی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ہر سال زیارت نہیں کرتے ہو کہتا ہے مولا ہر سال میں نہیں جا سکتا چاہ ہر مہینہ ہر میں نہیں بھی جا سکتا تو امام نے کہا شبع جمعہ چلے جایا کرو کہا کچھ نہیں تو کم از کم کربلا کے طرف رکھ کر کے السلام علیہ یا عباد اللہ کے لئے کرو اپنے گھر کے چھت پہ جا کے کربلا کے طرف رکھ کر کے بس السلام علیہ یا عباد اللہ یہ بھی زیارت ہے تو کس کی زیارت امام حسین کی زیارت ویسے ہر زیارت اپنی جگہ میں ہر زیارت کی اپنی فضلت لیکن امام حسین کی زیارت کی جو خاص تاقید اور فضلت ہے اس کے پیشے یہ پوری زیارت کی فلسفی ہے جس کے بعد اس کو خاص طور پر امپورٹنس دی گئی امپورٹنس دی گئی بہت ساری روایتیں ہیں نا بہت ساری روایتیں ہیں مثلا ربضان میں اگر قرآن قریب کی تلاوت کرے گا تو ایک حرف کا سباب جو ہے وہ ہے پورے قرآن کے برابر ملے گا اس طرح بھی ہے نا تو قرآن کی تلاوت تو مستحب ہے مستحبات کے سباب بہت زارا اچھا اس پر ایک بات پہ میں نے نہیں کی ہے وہ بھی میں کر دوں اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات سباب کا تعلق سب اس چیز سے نہیں ہے کہ مستحب ہے یہ واجب ہے بعض اوقات سواب کا تعلق اس چیز سے بھی ہے کہ ایک عمل ایسا ہے کہ جو مشکل ہے سخت ہے جس کو ظالم مثلا مٹانا چاہتا ہے روکنا چاہتا ہے اور ایک انسان جو ہے وہ اس عمل کو کر کے اس کو زندہ رکھتا ہے باقی رکھتا ہے احیاء کرتا ہے تو اس کا سواب ایکسٹر آرڈنری جانا ہے ایک عمل ایسا ہے نا کہ ٹھیک ایک سواب ہے آرڈنری سواب ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو مثلا کچھ لوگ مٹانا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں ایک عزدداری وہ ہے جو آپ نیوریزوہ میں کرنا چاہتے ہیں یا کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے جہاں چاہیں مائک لگا لیں جہاں چاہیں سڑک پہ ٹنڈ گیر دیں کون پوچھتا ہے یہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ نہیں چاہتے ایک عزدداری ہو تو مشی یہ جیسا آج کل مشی کرنا ہسا ہے جب پوری دنیا جا رہی صدام کے زمانے میں مشی کرنا بہت مشکل کام تھا لوگ نہیں چاہتے تھے کچھ لوگ اس زمانے میں بھی غیر معروف راستوں سے گھوم کے پتہ نہیں کس کس راستے سے ہو کے پیدلے چلے جاتے تھے پتہ نہ چلے کہ اضاعت کے لئے جا رہی ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں دین پر عمل کرنا کسی سنت کو زندہ کرنا احیاء کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے تو وہاں پر اس کا سواب بھی پھر ایکسٹرارڈنری ہوتا ہے کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے وہ تمہیں ایک جنرل بات کیا رہا تھا کہ مستعبات کا سواب واجبات سے زیادہ بہت سے چیزوں میں ہے امام ایساہ اللہ علیہ السلام کا کربلا پہنچنا کے بارے میں ایک تو دو رہا ہے کہ اسیران کربلا واپسی پہ کربلا گئے یا نہیں گئے بہت سے محققین کہتے ہیں کہ نہیں گئے ان کے اپنے آرگومنٹس ہیں اور بہت سے کتاب امبر اکھبہ کے گئے ایک تو گئی دور آئے ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ امام سجاد پہلے پہنچیں یا یہ جابیر بن عبداللہ انساری پہنچیں یہ کلیئر نہیں یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ جابیر کی ملاقات امام سجاد سے ہوئی یا نہیں ہوئی کہ بیان کر دیتے ہیں ہمارے ہیں مجالیس میں لوگ ذاکرین بیان کر دیتے ہیں لیکن یہ بھی بہت مستند حوالوں سے ثابت کرنا مشکل ہے کہ جابیر بن عبداللہ انساری کی ملاقات امام سجاد سے ہوئی کربلا میں امام حسین کے روزے پر ٹھیک ہے یہ بھی ایک مشکل کام ہے ثابت کرنا اس کو جب آپ ارمین کی جاہر پڑیں گے مثلا آپ نے کہا کہ حضارت عربین میں انما معکم لا معدووکم کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں معکم فمعکم آپ کے ساتھ ہے اور بس آپ کے ساتھ ہیں لا معدووکم آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس زمانے میں کوئی کہنے کی عمد کر سکتا تھا کہ میں آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں علیہ السلام کے ساتھ کوئی کہنے والا تھا کہ مولا میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے مخالف کے ساتھ نہیں آئیم ایت آئین کے دمانے میں کون ہوتا تھا جو کہتا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مولا آپ کے ساتھ ہیں اور بس آپ کے ساتھ ہیں وَنُسْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّتُنْ اور میری نُسْرَتِ مَدَد مدد ہر چیز جو ہے یہ آپ کے لئے ریڈی ہے جا کے امام سے کہنا کہ مولا ہر طرح کی نُسْرَتِ مَدَد جو آپ کو چاہیے جب آپ حکم دیں گے جب آپ قیام کریں گے میرے سارے بسائد میرے سارے ریسورسز آپ کے لئے ریڈی ہیں آپ آرڈر کریں بس تو یہ کہنے اتنا آسان تو نہیں ریڈنگ کرنا آسان ہے کیسے ہم نے ریڈنگ کرنے پورا شروع سے آخر تک لیکن یہ سمجھ کر کہنا آج آپ کہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں ہم ایران کے ساتھ ہیں ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہہ سکتے ہیں یہ کہنے کی کتنی قیمت دینی پڑے گی ان کو ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم روس سے تیل لیں گے اور تیل نکل گیا آپ کا یہ بھی نہیں کچھ اور کہا تیل لیں گے سستے تیل مل رہے ہیں چاہلے وہاں سے لے لیتے ہیں تو یہ کہنا ظالم حکمرانوں کو دیسپورٹک رولرز کو کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں وہ کہاں سنتے ہیں کہاں پرداشت کریں گے اس کا مطلب جا کہ آپ امام سے کچھ کمیٹمنٹ کر رہے ہیں آپ صرف اس لیے نہیں جا رہے ہیں ہاتھ لگانے کے لئے چومنے کے لئے آپ کچھ کمیٹمنٹ کرنے کے لئے جا رہے ہیں آپ جا کے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بہت سارے جملے ہیں تو ایک جملہ مجھے زیادہ تیاربین کا یاد آیا ہے تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ عام زیادہ تیاربین صاحب پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی آپ بہت سارے جملے کہتے ہیں وَأَمْرِ لِأَمْرِكُمْ مُتْتَبِئِ وَأَمْرِ تو میرا عمر ہے جو میرے معاملات ہیں جو میرے افیر ہیں وہ عمرِكُمْ مُتْتَبِئِ آپ کے حکم کے تابع ہیں جو میرے عمور ہیں جو میرے معاملات ہیں وہ سب آپ کے حکم کے تابع ہیں کیا واقع ہیں سارے معاملات جو ہمارے ہیں وہ امام کے حکم کے تابع ہیں تو وہ جو جملے ہیں اس کے اندر جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں تو وہ سب تو ہم نہیں کریں گے ہم تو امام مدرمانہ کی والے بات کریں گے اگر ہم امام کو سلام کر رہے ہیں ہم امام کو کہہ رہے ہیں مولا ہماری طرف سے آپ کے لئے سلامتی سلامتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے آپ ناراض ہو جس سے آپ کو تکلیف ہو جس سے آپ کو عذیت ہو میری طرف سے آپ کے لئے سلامتی سلامتی ہے آپ کے لئے کربلا میں آجاتے ہیں دیکھیں یہ آجاتا ہے اگر آپ ان کے مقام اور مرتبے کی بات کریں جو ان کو حاصل ہے اس کے مطابق وہ جہاں چاہیں آ سکتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ ان کے لئے نہیں لیکن یہ کہنا کہ جہاں مجلس کریں گے وہاں وہ آتے ہیں لازمی تو یہ ضروری نہیں اس کا تعلق ہمارے اپنے خلوص سے ہے عقیدت سے ہے بہت طریقے چیزوں سے ہے یہ گارنٹی نہیں دے سکتے جس طرح لوگ confidently کہتے ہیں نا بعض لوگ انہیں کہا ماذا اللہ جناب سیرہ تشریف لے آ چکی ہیں مومن تشریف لے آئیں تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ اگر جہاں آنا چاہیں تو بالکل آ سکتے ہیں لیکن ہمارا گھر بھی اس قابل ہو کے وہ آئیں میں اس کے سارا سے مثال دیتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں ایک مجلس کرواتے ہیں سارانہ مجلس تو جو زاکر مجلس پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو بٹھانے کے لیے کمرہ سیٹ کرتے ہیں کہ جی مجلس کے بعد مولانا یہاں پر بیٹھ کے ناشتہ کریں گے یا کھانا کھائیں گے یا تھوڑی دل بیٹھیں گے مولانا بیٹھیں گے ٹھیک ہے اس کمرے کی سیٹنگ ہوتی ہے کہ اس کمرے میں یہ میز لگائی ہے یہ کچھتی لگائی ہے یا صوفہ لگایا ہے اس کمرے کی صفائی فائی ہو گئی پھر دیکھتے ہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو مولانا کو ناغبار گزرے کوئی ایسی تصفیر تو نہیں لگے ہوئی دیوار پہ کوئی ایسا کارنڈر تو نہیں لگا بھائی کوئی ایسا رسالہ تو نہیں رکھا بھائی کوئی ایسی کتاب تو نہیں رکھی ہوئی ہے کوئی ایسی ڈی ویڈی تو نہیں پڑھی ہوئی ہے ہٹا ہو بھائی یہ کہاں سے رکھ دیا یہ رسالہ ہٹا ہو مولانا آ رہے ہیں اس کمرے میں مولانا بیٹھیں گے تمہیں نہیں پتا ایسی کوئی چیز نہ ہو جو مولانا کے لئے ناگوار ہو تو جب مولانا کا احتمام کر رہے ہیں تو یہ بھی سوچے لیں کہ ہمارے گھر میں ایسی چیز نہ ہو جو مولانا کو ناگوار ہو کہ مولانا بھی آسکیں اس گھر میں بعض لوگوں دیکھا میں نے دیوار گھر میں لکھتے ہیں ہم نے آج مولانا علی کی دعوت رکھی پتہ نہیں چل رہا ہے ٹرینڈ کہیں سے شروع ہو گیا اگر آپ نے مولانا علی کی دعوت رکھی ہے تو گھر کوئی اس قابل بنایا ہے کہ مولانا علی اس گھر میں آئیں این دن میں ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ مولانا علی گھر میں آئیں تو دروازے سے پلڑ جائیں تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا گھر اس قابل ہے کہ مولانا تشریف لائیں اگر اس قابل ہوگا تو تشریف لائیں گے نہیں وہ ساری دعا ہے روایتوں میں نہیں آئی ہے طباب کے دعا صحیح کے دعا نہیں دعائیں آئی ہیں وہ ساری نہیں اس کی اہمی سے انکار نہیں کرنا چاہیے میں بھی دوبارہ ارز کر دوں بلگو صحیح کہہ رہے ہیں ٹیک ہے جو بات میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ بھئی نہیں آئی ہیں دعائیں یا جو آ گئی ہیں یا جو مثلا محسومین سے نہیں بھی آئی ہیں علماء نے بھی بعض دعائیں اچھے الفاظ کے ساتھ بنائی ہیں وہ بھی مختلف دعائوں سے بنایا ہے انہوں نے اس کو کبھی ہم کہتے ہیں دعائے کمیل پڑھ کے تواف کر لو چلو دعائے کمیل پڑھ کے تواف کر لو کر سکتے ہیں نا کوئی حرش تو نہیں ہے تو وہ کر لیں اس میں تو کوئی دورائیں نہیں ہے صرف اتنی سی بات میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نا اس ایکٹیویٹی کی بھی اپنی ایک فلسفی ہے ایسا نا ہوں کہ ہر وقت ریڈنگ 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 کر کے ایک تم سمجھتے نہیں دارے تر بغیر سمجھوئے پڑھتے ہیں تو ہمارا جو ہے سارا کام ریڈنگ ریڈنگ والا ہو جاتا ہے اور ہماری تبجھو اس ایکٹیویٹی کے اندر نہیں ہوتی جو ایکچلی ہمارے لیے رکھی گئی ہے اس کے اندر بھی ایک فلسفی تو اگر آپ نے دس تواف کر لیے ہیں دعاوں کے ساتھ تو کبھی ایک تواف بغیر دعا کے بھی کریں صرف یہ سوچتے ہوئے کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یعنی کبھی اس لیے بھی جائیں کبھی امام حسین کے روزے پہ ایسے جا کے ایسے ہی بیٹھ جائیں کبھی کہ ایسے ہی بیٹھ کے رکھتے رہے ہیں ایک گھنٹہ بیٹھ گئے ہم جا کر سب سے بیٹھے رہے ہیں تو یہ انسان کا غور و فکر توجہ ارتکاز یہ جو چیز ہے نا اس سے بھی انسان بہت کر سیکھتا ہے اور یہ جو نہیں رکھی گئی ہے یہ جو واجب نہیں کیا گیا ہے کہ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو میں نے ارز کیا پورے حج میں دو چیزیں پڑھنا ہے واجب یہ جو نہیں رکھا گیا تو شاید ایک مقصد یہ بھی ہو کہ ساری ایکٹیویٹی کرو پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے جو پڑھنا چاہو پڑھ لو نہیں پڑھنا چاہو نہیں پڑھو کوئی بات نہیں پھر بھی تمہارا حج ہو جائے گا پھر بھی تمہارا عمرہ ہو جائے گا پھر بھی زیارت ہو جائے گی اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم چونکہ بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں ہماری زیارت چھ زیارت ہو رہی ہے یہ بیچارے عرب آ رہے ہیں یہ عراقی آ رہے ہیں یہ پڑھیں نہیں رہے ہیں یہ تو بھاگ رہے ہیں سب ادھر سے ادھر جا رہے ہیں تو شاید یہ عمال نہیں کر رہے ہیں نہیں یہی عمال ہے یہ بھی عمال ہے جو وہ کر رہے ہیں کیونکہ ابلا میں حاضر ہیں وہ یومِ حرفہ ابلا میں حاضر ہیں وہ یہ ان کے عمال ہیں تو یہ بھی عمال ہیں تو حاضری کے لیے تا بلایا گیا ہے کہ حاضر ہو جاؤ یہاں پر میں حاضری کے لیے بلایا گیا تو وہ حاضر ہیں وہ چاہے وہ جملے میں اپنے دل میں کہہ رہے ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ امان حسین کے قبر کے سامنے سے ایک انسان گزر رہا ہے ان کے روزے کے سامنے سے گزر رہا ہے اس کے دل سے کوئی بات نکلی نہیں رہی ہے ایسا تو نہیں ہوگا لیکن جو بھی وہ اپنے زبان میں اپنے الفاظ میں اپنے جذبات میں بیان کر رہے کوئی قیمتی ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ایک فارمل چیزیں ہم یہ دس مرتبہ یہ پانچ مرتبہ یہ سات مرتبہ یہ پڑھیں تو ہم سمجھیں کہ یہ فارمالٹی پوری ہوئی ہے ہماری یہ نہ بھی کریں تو وہ وہ چیز پوری ہو رہی ہے یہ دو نیاتیں تو کومن ہیں کبھی ہم جا رہے ہیں سلام کرنے جائیں سواب حاصل ہو جائے گا مرانے پوری ہو جائیں گے ظاہر ہے توسل سے امام کے توسل سے یہ تو کومن ہے لیکن میں ارس کر رہا ہوں کہ جو فلسفی اور زیارت ہے وہ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو ہمارے یہاں جس کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہے جو مسنگ ہے اور وہ شاید موسٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ باقی سب کام آپ یہاں رہ کے بھی کر سکتے ہیں سلام ہے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں دعا بھی مانگ سکتے ہیں ہاں دیکھنے کا سواب وہ شاید نہیں ملے گا اب لوگوں نے اس کے ایک کوپی بنا دی ہے اب اس کا ریپلیکہ بنا دی ہے آپ نے اپنے شہر میں اب یہ جو آپ کا ریپلیکہ ہے اس کے اندر کیا چیز مسنگ ہیں دروازہ آپ نے بنا دیا مینار آپ نے بنا دیا گمبد آپ نے بنا دیا کلر ویسی لگا دیا یہ ٹائلز ویس لگا دی ہے ساری چیزیں تو آپ نے کر لیئے کوپی تو کر لیئے اس میں کیا چیز نہیں ہے اس میں امام حسین نہیں ہے اصل میں جو آپ نے کوپی بنائی ہے وہ وہ اصل میں آپ نے مینار کی کوپی بنائی ہے وہ آپ نے گمبد کی کوپی بنائی ہے وہ آپ نے محراب کی کوپی بنائی ہے وہ آپ نے دروازے کی کوپی بنائی ہے وہ آپ نے زری جالی کی کوپی بنائی ہے زری کی کوپی بنائی ہے نا آپ نے تو اس کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں وہاں پہ کربلا جو آپ جا رہے ہیں وہ کیا سونے کا مینار دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ آپ کیا سونے والے دروازہ دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں آپ تو ابا حسین سے ملنے کے لئے جا رہے ہیں وہ چیز نہیں ہے یہاں پر آپ جتنی اچھی کوپی بنا لیں وہ اصل چیز تو نہیں ہے نا آپ نے کوپی بنا لی اچھی بات ہے چلیں ایک آپ کے جذبات کی اکاسی ہوتی ہے ایک انر سیٹسپیکشن حاصل ہوگا اس کو دیکھ کر لیکن وہ ریل جو ہے وہ ریل ہے ریپلیکہ جو ہے وہ ریپلیکہ ہے جو نہیں دے سکتا ہو اس کے لئے تو ایک way off ہے نا اگر آپ حج کرنے نہیں جا سکتے تو جمعے کی نماز اٹینڈ کریں لیکن جو حج کی اہمیات ہیں جو حج کا فلسفہ ہے جو حج کے فوائد ہیں جو چیز حج میں حاصل ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں جمعے کی نماز میں حاصل نہیں ہو سکتی یہ ایک way out ہے کہ آپ حج نہیں کر سکتے تو حضور نے فرمایا میری امت کے مسکینوں کا حج جو ہے وہ نماز جمعہ ہے ایک الٹرنیٹ ہے چلو بھئی لیکن وہ جو حج جو ایک comprehensive عبادت ہے ایک extensive عبادت ہے جس کے اندر چالیس دن جا کر آپ real sell کر رہے ہیں کسی چیز کی اس کے جو نتائج حاصل ہو رہے ہیں وہ دو رقائت نماز میں تو حاصل نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے انشاءاللہ سواب مل جائے گا کیونکہ وہاں نہیں جا سکتے آپ صاحب احتتاعت نہیں ہیں تو سواب کی تو اللہ کے پاس کمی نہیں ہے یہ اللہ کا حضر ہے جس کو جتنا چاہے عطا کر دے کیا پتا آپ کو ستر حج کے برابر سواب دے دے اور سواب بے شک مل سکتا ہے لیکن وہ جو حج کے اثرات ہیں جو ایک حاجی پر مرتب ہوتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے آپ نے جو ملے کا دست دیا تو یہ سوال آپ سے صحیح ہے کہ ہم ہمیشہ جو زندگیات میں کرتے ہیں جنگی وہ ایک سائری کرتے ہیں کیا کہ یہ صحیح ہے اس لئے جوہاں وہ باجی پڑتے ہیں صحیح ہے یہ ضرور تو نہیں ہے نہیں صحیح ہے بلکہ یہ ضرور صحیح ہے اس لئے جو آلات ہیں اس لئے جس طرح کے نماز میں جمعہ ہو رہی ہے اس لئے سیف سائیڈ ہی ہے پتہ نہیں ہے نا ہمیں شرائط پوری ہو رہی ہے ہمیں کیا پتہ شرائط پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ساری شرائط کہاں پوری ہو رہی ہے اصل میں نماز جمعہ کی جو روح ہے وہ تو حکومت اسلامی ہے تو کہاں شرائط پوری ہو رہی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا پیش نماز کی نیت کچھ بھی ہو مقتدی کی نیت کچھ بھی ہو پیش نماز کی نیت کا مقتدی کی نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے پیش نماز کیا نیت کر رہا ہے وہ اس کے دل میں مقتدی کو کیا پتہ ہو کیا نیت کر رہا ہے تو مقتدی اپنی نیت کرے گا پیش نماز اپنی نیت کرے گا پیش نماز نیت آواز کے ساتھ تو نہیں کر رہا کہ مقتدی کو پرشل جائے گا پیش نماز واجب کی نیت سے پڑھ رہا ہے یا اختیاری کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو اس لیے پیش نماز خجمی نیت کرے مقتدی اپنے حصے کی نیت کرے پیش نماز اگر فرض کریں کہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے مختلی اس کے پیش مغربی نماز پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے پیش نماز قضا نماز پڑھ رہا ہے مختلی اپنی ادا نماز پڑھ سکتا ہے ہینڈ وائس پرسا پیش نماز ادا پڑھ رہا ہے مختلی قضا پڑھ سکتا ہے واجب ہونے شاہی ہے عام نماز واجب نماز جمعہ بے ذاتی بے نفسی چونکہ واجب ہے وہ تو ایک مسئلہ ہے کہ غیبت امام میں اختیاری ہو گیا وہاں بین ذاتی بے نفسی تو نماز جمعہ باجب ہے نا تو اس لئے ٹھیک ہے اس کے پیش پڑھ سکتا ہے سزاک اللہ سمجھے نہیں میں کیا مطلب اس کا آجت نماز میں سے آپ پڑھ رہے ہیں اچھا اچھا جی جی یہ تو بہت اچھی بات ہے ظاہرہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ رہے کہ ہم کہتے ہیں نے واجب ہدا کر دیا ہم نے ریٹ سال جو ہم نے واجب ہدا کیا وہ کتنا خوش ہو خوز ہو کے ساتھ کیا وہ کتنی قوالیٹی والی تھی تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے کچھ مستحبات کر لیں تاکہ کچھ اڈیشنل ہو جائے اس لئے مستحب نمازیں یا چوارہ سوار جی جی وہ بھی مستحبات جتنے بھی ہیں تو یہ آپ نے اچھی بات کی جو ہمارے واجبات ہیں اس کی قوالیٹی کیا ہے دیکھیں آپ تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے کچھ مستحبات کرنے تاکہ کچھ اعمال میں ادافہ ہو جائے بلکل ٹھیک ہے احتتام کرتے ہیں